ایک گاؤں میں غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا نہ بیوی تھی نہ بچے تھے صرف ایک چادر اور ایک تکیا اس کی ملکیت تھی جب رات ہوتی تو وہ ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا تکیا رکھتا اور سو جاتا ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور اغل تھا وہ اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑ گیا چادر بچھائی دیوار کے ساتھ تکیا لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا لوگ اپنا سامان گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے کوئی نگدی لے کر بھاگ رہا ہے کوئی زیور کوئی بکریہ تو کوئی کچھ قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہا ہے اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا اس نے سونے کے زیور پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا اوے ساڑی ہر چیز اجڑ گئی ہے ساڑی جانتی بنی ہے تی تو ای تھے سکون نال لما پیا ہویا ہے یہ سن کر نائی بولا لالے اجی تی غربت دیچس آئی ہے جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا مگر پھر ایک خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا دو وقت کی روٹی کپڑا اے حقوق علیلوہ اور حقوق علیباد ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا پلازے، دکانے، فیکٹریاں، گاڑیاں، بنگلے، سونا اور زورات ملازم، پیسہ، حلال حرام، ایش و آرام، زکاة حقوق علیلوہ اور حقوق علیباد اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کامپ رہے ہوں گے تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوگے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے عجیتی غربت دیچس آئی اے خدا تال سے دعا ہے کہ ہمیں ہر ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور خدا کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین